اسلام علیکم تمام طریقے ہیں خدا باب برکت کے لئے تمام دانوں کو پانے والا دردو سلام محمد و عالم حمد پر آپ دیکھنے ہیں پیٹرول پمپ والا اور میں ہوں حامد رزا دوستو یہ ویڈیو کمال کی ہے پیٹرول پمپ مالکان کے لئے بھی اور سیل مین کے لئے بھی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ مکمل سمجھانے جا رہا ہوں کہ یہ جو پیٹرول پمپ کے اوپر سیل مین کھڑے ہوتے ہیں ان کی جو بجت ہوتی ہے یہ کیسے بنائی جاتی ہے اور جب یہ نیا ریٹ لگائیں تو کیسے لگائیں کون سا ریٹ چیک کر کے لگائیں اور پیٹرول پمپ مالکان کس کے اوپر کام کریں تو ان کو پروفٹ ہونا چاہیے تو اب کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہوتا ہے سیل مین کا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کیونکہ بچارے سالہ دن دھوپ گرمی سردی جو بھی وہ کھڑے جاتے ہیں اور نماز کے لئے بھی پیٹرول پمپ والے ٹائم دی جاتے ہیں ان کو کھانے کے لئے بھی لیمینٹ ٹائم ہوتا ہے ایک کھانا کھائے دوسرا کام کرے تو میرے خیال سے ان کی سیلڈی بھی مختصر ہوتی ہے تو یہ بچت ان کا حق ہے اور بیجارے کچھ بھول بھی جاتے ہیں تو کافی ان کی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ میں نے یہ تین سال کام کی تو مجھے جی طرح پتہ ہے اچھا اب جو پیٹرول پمپ کے پر سیل مینٹ کھڑا ہے اس کی بچت کیسے ہوتی ہے وہ کیسے نکلوائے گا ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ پہلے سمجھیں اب جو پیٹرول پمپ پہ ریٹ چل رہا ہے آپ کا وہ آپ کہتے ہیں جی چل رہا ہے پچاس ایک سو پچاس روپے پچاس پیسے اب جو پیٹرول پمپ کے اوپر ریٹ ہے آپ کا جس کے پر آپ پیٹرول بیچ رہے ہیں وہ کتنا ہے ایک سو پچاس روپے پچاس پیسے اچھا اگر اب آپ سے کوئی سو روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے یہ والا آپ کا جو ریٹ ہے چیز کو سمجھنا ہے آپ کا جو پیٹرول پمپ کے اوپر ریٹ چل رہا ہے پیٹرول کا وہ ایک سو پچاس روپے پچاس پیسے ہیں اب آپ سے کوئی بندہ سو روپے کا پیٹرول اگر ڈلوائے تو اس کے پاس دائے گا یہ اب جو بچت معلوم کرنے کا فارمولا ہے پتہ کیا ہے آپ ریٹ کو فیول کے ساتھ ضرب کر دو یہ آپ کا ریٹ ہے یہ آپ کا فیول ہے فیول وہ جو آپ نے ٹینکی میں ڈالا ہے اور ریٹ وہ جو آپ کا پیٹرول پمپ کے پر لگا ہوا ہے چاہے وہ روپے پیسے جو بھی ہے کمپلیٹ کا نئی شریعہ ڈال کے یہاں بھی شریعہ ڈال کے اچھا اب آپ نے ریٹ کو فیول کے ساتھ ضرب کر دینا کیسے فارمول میرے پاس جو ریٹ ہے وہ ایک سو پچاس روپے پچاس پیسے ہے ضرب کرنا ہے میں نے فیول کے ساتھ اس نے سو روپے کا ڈلوائے ہے فیول گیا ہے جی زیرو شریعت شیہ سر پوائنٹ اگر میں اس کو اس کے ساتھ ضرب کروں تو پیٹرول کتنا جائے گا نائن پوائنٹ سوری نینہانویں شریعت تیس میں کر کے دکھاتا ہوں کیسے اب میرے پاس یہ کلکولیٹر ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں نے پیٹرول کتنے کا ڈالا ہے سوری ہاں ایک سو پچاس کا ڈالا ہے سو روپے کا اب میرے پاس جو پیٹرول ہے میں نے اس کو ڈال کے دینا ہے سو روپے کا کیسے ملوم ہوگا ایک سو پچاس روپے پچاس پیسے کیا ہے پر لیٹر ہے اب میں نے ڈال کے دینا ہے جی سو روپے کا بس یہ چیز مشین کو اور بھی لکھی ہو جائے جاتی ہے سوری ضرب کرنا تھا میں نے ایک سو پچاس اشاریہ پچاس ضرب کر دیا جی سو روپے کا اس نے ڈالوایا ہے تو اس کے سوری یار کیا ہو رہا ہے سو کو تقسیم کرنا ہے ایک سو پچاس اشاریہ پچاس کے ساتھ تو اس کے پاس اب جو پیٹرول گیا ہے وہ کتنا گیا ہے زیرو اشاریت چھے سٹھ ان کو آپ نے اگنوڑ کر دینا ہے زیرو اشاریت چھے سٹھ اب کیا ہوا کہ زیرو اشاریت چھے سٹھ اس کے پاس پیٹرول چلا گیا اب یہ آپ کے پیٹرول کا ریٹ ہے تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ ضرب کر دیا کیسے اب آپ نے آپ کا ریٹ ہے ایک سو پچاس اشاریہ پچاس اب جو اس کو سو روپے کا پیٹرول ڈالا ہے وہ کتنا گیا ہے جی وہ آپ کے ہاں سے گیا ہے 0.66 تو یہ کتنا ہوا یہ ہوا 99.33 تو میں نے لکھ دیا 99.33 لیکن آپ نے تو اسے سور پر لیے تھے تو آپ کا جو پیٹرول گیا ہے ٹینکی میں وہ کتنا کا گیا ہے 99.33 تو باقی جو میرے پاس 67 روپے بچے وہ کہاں گے 67 پیسے وہ کہاں گے کیسے دیکھو آپ نے لیا جی پیٹرول اس سے بندے سے 100 روپے لیا پیٹرول آپ نے کتنا کا ڈالا جی آپ نے کہا جی 99.33 کا ڈالا ہے میں نے تو منس کرتے ہیں جی 99.33 اب میرے بھائی سوری میں نے یہاں ڈبل منس دالتے ہیں تو پلس ہو گیا سو منس 99.33 تو میرے بھائی یہ بن رہا ہے 0.67 پیسے تو یہ کہاں گئے تو بس یہی سیل منٹ کی بچت ہوتی ہے یہ جو مشین پیسے بچاتی ہے آپ کے کلکولیشن سے آگئی سمجھ تو جب بھی آپ نئے ریٹ لگوائیں تو آپ اس چیز کے پر کام کر لیا کریں سیل منٹ کہ بھائی کونسا ریٹ بیسٹ رہے گا کہ مجھے بچت زیادہ ہوگی اس کے اوپر پہلے آپ چیک کر لیا کریں کہ یہ اگر ریٹ رکھا جائے تو اس کے اوپر کتنی بچت ہوگی اگر ریٹ 51 کر دے جائے یہاں 52 کر دے جائے یہاں 30 20 70 90 کر دے جائے تو پھر بچت کیا ہوگی ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھی بندہ سو روپے کا پیٹرول آپ سے دلوائے گا تو آپ کو کتنے پیسے بچیں گے سو روپے میں سے ستا سٹھ پیسے پر ہنڈرڈ روپے کے پیٹرول سے فارجمپل اب زیرو شریف ستا سٹھ آپ کمارے ہیں سو روپے میں سے آپ سے بندے دلواتے ہیں سو پیٹرول تو آپ کو ستا سٹھ روپے سو کے پیٹرول بندے دالنے پڑیں گے اگر آپ یہی سارا دن کام کرتے ہیں تو آپ کو شام کے آپ کی سیل کے اینڈ کے آپ کو پانچ سے سات سو روپے بچیں گے ٹھیک ہے فارجمپل اب ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بندہ دلواتے ہیں جی پچاس سو روپے کا پیٹرول ریٹ ہمارا یہی ہے ٹھیک ہے اب ہم سے بندہ ایک دلواتے ہیں پچاس سو روپے کا پیٹرول تو ہمیں کتنی بچت ہوگی اب اس نے پیٹرول کا ریٹ آپ کا یہی ہو گیا اس نے جو پیٹوڑ ڈلوائے پچاس کا وہ آیا زیرو شریعت تیتیس پوائنٹ اگر اس کو اس کے ساتھ ضرب کرو تو یہ بنتا ہے انچاس اشاریہ چھے چھے پانچ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو راؤنڈ آف کر دینا ہے اس کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کو کر دینا ہے سکسٹی سیون تو اب انچاس اشاریہ سکسٹی سیون ہو گیا اچھا تو اب باقی کتنے بچ گئے زیرو شریعت تیتیس تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پچاس میں سے اس کو مائنس کرو گے اس چیز کو پچاس میں سے کیونکہ آپ نے تو پیٹرول ڈالوانے والے سے پچاس سر پہلی ہے آپ نے پیٹرول ڈالا ہے اتنے کا ٹھیک ہے جو کہ آپ کی مشین بتا رہی ہے آپ کو کلکلیشن کے حساب سے تو باقی اب یہ یہ شریعت تیتیس پیسے ہیں اب یہ کیا ہوں گے یہ آپ کے پروفٹ میں آ جائیں گے بات قریر ہوئی اب یہ جو سیل مین کھڑ ہوگا یہ اس کا پروفٹ ہوگا باقی کیا ہے اگر اب آپ لوگ نے بچت معلوم کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کون سا ریٹ بیسٹ رہے گا تو آپ کیا کرو آپ چاہتے ہو کہ میں ایک سو پچاس اشاریہ ساٹھ پیسے لگانا چاہتا ہوں ریٹ تو میرے پاس کتنی بچت ہوگی تو کیا کرو آپ ایک سو پچاس کو کیا کرو آپ سو کے اوپر سو سے ضرب کر دو یا تقسیم کر دو ٹھیک ہے کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو ضرب کرنا ہے یا تقسیم کرنا ہے آپ نے کیا کیا سو روپے تقسیم کر دیا ریٹ کیا رکھ رہے ہیں آپ ایک سو پچاس شریعہ ساٹھ پیسے ایک سو پچاس اشاریہ ساٹھ پیسے ہاں یہ کلکولیشن کیا آپ نے تو تب بھی زیرو شریعہ چھے سٹھ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو کتنا آئے گا زیرو شریعہ چھے سٹھ ہی پیٹرول آئے گا تو آپ نے یہاں پہ ضرب ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا سوری تقسیم کرنا ہے میں نے یہاں پہ ضرب گیا ہے یہاں پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے تقسیم ہو گیا تو اب کیا ہوا اب زیرو شریعہ چھے سٹھ ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے یہ آپ کا پیٹرول ہو گیا اب آپ اس کو کیا کرو کہ زیرو شریعہ چھے سٹھ کو ضرب کر دو ریٹ کے ساتھ ایک سو پچاس اشاریہ ساٹھ پیسے ہم نے لگایا ہوئے ہیں راؤنڈ آف کرو گے تو یہ آپ کے بنے گا 99.40 تو 100 میں سے ہم 99.40 کو کر لیتے ہیں جی تو اب آپ کا جو پروفٹ بنے گا وہ 0.6 پیسے بننا ہے بس تو بھائی اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب دیکھو اب آپ کے پاس ریٹ کتنے 60 پیسے ہے تو تب بھی 0.6 پوائنٹ جا رہا ہے اگر آپ کے پاس ریٹ کتنے 150.50 پیسے ہے تب بھی آپ کا وہی ریٹ پوائنٹ جا رہا ہے 0.6 پیسے تو اس لیے بھائی یہ مشین کی کچھ ریٹنگ ہوتے ہیں ان کا پر ڈپینڈ کرتا ہے تو جب بھی آپ میں نیکسٹ یہ کام کرنا ہو ریٹ بنانا ہو تو اس فارمولے کے تحت آپ اس کو بنا سکتے ہیں باقی ویڈیو پسند ہے تو چلال کو لازمی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ